ہرے کرشنو پیارے برمچاریوں پیارے یواؤں ہم چاہے آپ کو جتنی بھی سکشہ دے رہے ہوں لیکن کبھی کبھی کوئی ششے بھی ہمیں اتنی گہری سکشہ دے دیتا ہے کہ اس کا کوئی ملیہ نہیں ہوتا ہمارا پریاست یہ رہتا ہے کہ ہم ہمیشہ آپ لوگوں کو پرمانک جانکاری دیں جس سے کہ آپ کو واسطہوں میں جیون میں لاب ملے اور آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے رہیں برمچاریے کے لیے اور اپنے جیون کے نرمان کے لیے لیکن ایک ہمارا ششے ہمیں ایسی جانکاری دے کر کے گیا کچھ ایسا جان دے کر کے گیا جس کا ہمیں انوبہو ہی نہیں تھا پک کا انوبہو نہیں تھا ہم نشیت روپ سے سمیہ سمیہ پر اس کو آپ تک شیئر کرتے رہیں گے کیونکہ وہ جان بہت لمبا چوڑا تھا ایک کتاب کے روپ میں جو کہ اس نے خود لکھی تھی ہوا یوں کہ ایک لڑکا جو کہ لگ بگ ستر کلومیٹر ہم سے دور رہتا ہے یکتیگت روپ سے بھی وہے ہمیں جانتا تھا ہماری ایک ویڈیو کو دیکھ کر کے میرے پاس میں آیا اور مندیر میں جیسے ہی اس نے پرویش کیا میں نے دیکھا کہ بڑا ہی کمزور سا لڑکا تھا اس کے قدم چلتے ہوئے لڑکھڑا سی رہے تھے آتن ویشواس کے نام پر کچھ بھی نہیں تھا مندیر میں جیسے ہی اس نے قدم رکھا پتہ نہیں اپنے آپ کو کیسے سنبھال کر کے آ رہا ہوگا اس کے آنسو بہنے لگے اس نے ابھیوادن کیا شبد اس کی حلق سے نکل نہیں رہے تھے میں نے اس کو پیار سے اپنے پاس میں بیٹھایا بیٹھا کر کے اس سے جاننا چاہا کہ بھئی آپ کی پریشانی کیا ہے بڑی مشکل سے کافی دیر کے بعد میں اس نے ٹوٹے پوٹے لیجے میں کہا کہ گروہ جی کچھ شیش نہیں بچا ہے سب کچھ برباد ہو چکا ہے میرا شریر کسی لائک نہیں رہا میں کسی لائک نہیں رہا جیون کا کوئی ارتھ نہیں رہا اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں برمچر یا ناس کر کے اپنے شریر کو خراب کر لیا اپنے جیون کو خراب کر لیا ہے لیکن اب چیزیں میرے بس سے باہر ہو گئی ہیں اب یہ عادتیں چھوٹتی نہیں دماغ سے برے وچار نکلتے نہیں گروہ جی میری ساہیتہ کرو میں نے اس کو کچھ چیزیں سمجھائی اس کا منوبل بڑھایا وہ کافی اپنے آپ کو چارج محسوس کر رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اسے پران مل گئے ہوں اب وہے تھوڑا خوشی خوشی یہاں سے ویدہ ہوا میں نے اس کو اپنا وارس اپ نمبر دیا تھا تو وہے مجھ سے جوڑا رہا اپنی سمجھائیں میرے پاس میں شیئر کرتا رہا اور سمیں سمیں پر میں اتر دیتا رہا لیکن اس کے ٹیکسٹ سے لکھنے کے طریقے سے میں بڑا پرباویت تھا جہاں پون ویرام ہونا ہے پون ویرام ہے جہاں کومہ ہے جہاں نیا پیرا شروع کرنا ہے لمبا میسیج اگر وہے لکھ رہا ہے جس طرح سے شبدوں کا چناؤ کرتا تھا تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا مجھے ساہیتے میں روچی ہے ہندی ساہیتے میں وشیش روک سے تو میں دیکھ کر کے بڑا حیران تھا کہ ایک لڑکا اتنے اچھے طریقے سے میسیج کیسے لکھ سکتا ہے اور وہ بھی وہ لڑکا جس کو کہ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا کچھ نہیں جانتا خیر کچھ دنوں کے بعد پھر سے میرے پاس میں وہ آتا ہے آ کر کہتا ہے کہ گروہ جی بہت سہارا ملا تھا آپ کی باتوں سے لیکن میں ان گندی عادتوں سے باہر نہیں نکل پا رہا ہوں مانسک روپ سے آپ کی باتیں دھیان ہیں اب چیزوں کا پتہ ہے لیکن میں گڑے سے باہر نہیں نکل پا رہا ہوں حالانکہ جب وہ پہلی بار آیا اس وقت تو بلکل ٹوٹا ہوا تھا دوسری بار آیا تو کیولوہ نیراش تھا اسے ایسا لگ رہا تھا کہ میں ان عادتوں سے باہر نہیں نکل سکتا میں نے اس کو بتایا کہ دیکھو بیٹا میں ووٹس اپ پر آپ کے پاس میں مارک درشن بھیجتا رہتا ہوں ہماری ویڈیوز ہیں ان ویڈیوز کو آپ دیکھو آپ کو مارک درشن جرور ملے گا بولے گروہ جی میں زندگی سے تباہ ہو چکا ہوں میں جینا ہی نہیں چاہتا میں نے بہت ساری ویڈیوز آپ کی دیکھی اصل میں پہلے اور بھی ویڈیو دیکھتا تھا جب سے آپ کی ویڈیو دیکھ رہا ہوں کیول آپ کی ویڈیو دیکھ رہا ہوں لیکن اس کے بعد بھی جس سمیں کام کا ویگ آتا ہے اس میں کوئی بات دھیان نہیں آتی اور بس میں اس غلط کام کو کر بیٹھتا ہوں نہیں نکل پا رہا ہوں اس گندگی سے باہر میرے لئے کوئی اپائے سجائیں میں نے ایسے ہی اس لڑکے سے کہا کہ دیکھو بیٹا بہت ساری باتیں تمہیں بتا چکا ہوں لیکن آپ ایک کام کر سکتے ہو آپ کو پتا نہیں کہ آپ کا سائتیا بہت اچھا ہے آخری کام میرے کہنے سے کر کے دیکھ لینا پہلا کام کہ آپ برمچریہ پر چھوٹے 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 نبند لکھو الگ الگ وشیوں پر نبند لکھو لکھو کی واسنہ کس پرکار سے انسان کو ستاتی ہے لکھو کی ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے لکھو کی آدمی غلط کام میں کیوں پڑ جاتا ہے بیماریاں کیوں پڑ جاتی ہیں ان کا اپچار کیا ہے لکھو الگ الگ نبند اور ان کو ایک کتاب کی شکل دے دو وہ کتاب جس کو کیا آپ کہیں چھپوا بھی سکتے ہیں وہ کتاب جس کو آپ اپنے بچوں کو آگے بتانا چاہیں گے ہر پرکار کی شرم چھوڑ کر کے کہ کس پرکار سے آپ برمچریہ کا پالن کر پائے اور کس پرکار سے آپ نے غلطیاں کی تھی اور دوسرا کام یہ کرو کہ کہیں پر مجدوری کر لینا بھلے ہی لیکن کام جرور کرنا کچھ تمہارے پاس میں پریافت پیسہ نہیں ہے پچھلی بار آئے تھے آپ کی حالت خراب تھی اور اب کی بار جب آپ آئے ہو آپ کے کپڑے تھوڑے میلے سے ہیں تھوڑے پھٹے پرانے سے ہیں جوتے بھی اسی پرکار کے ہیں آدمی اگر غریب ہے دکت نہیں غریبی میں لیکن اگر ایک نوجوان جو کی فیلحال بی ایسی کر رہا ہے گریجویشن کمپلیٹ کر رہا ہے اپنی ایک ایسا نوجوان جو کی ابھی کچھ کر سکتا ہے اور وہ اتنی تنگ حالی میں جی رہا ہے تو وہ غلط بات ہے آپ اپنے لیے کچھ کر سکتے ہو اپنے پریوار کے لیے کچھ کر سکتے ہو پریوار آپ کا غریب ہے کوئی بات نہیں ان سے آپ پیسہ لینے کی بات مت سوچو ان کے لیے آپ کچھ سہائتہ کا کارن بنو ایسا کر سکتے ہو آپ کو ایسا لگی رہا ہے کہ میں تو مر جاؤں تو بہتر تو جاہر سی بات ہے آپ اپنے آپ کو مرا مان لو آپ اپنی زندگی کو سماپ مان لو آپ کے گھر والوں کے ہی کام آ جائے بچے کے دماغ میں یہ باتیں گھر کر گئی وہ واپس گیا اور کل مجھ سے ملنے کے لیے آیا دیکھ کر کے پہچان میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی لڑکا ہے چہرے پر چمک تھی چال میں آتما وشواس تھا بھاشا تو بس لا جواب ہو چکی تھی بڑا فلوینٹلی بول رہا تھا اس کے پاس بیٹھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ارجا کا بھنڈار بن چکا ہے ماتر ایک سال میں میں نے اتنا تیجی کے ساتھ میں ریکوور ہوتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا کسی کو نہیں دیکھا کہنے لگا گروہ جی آپ نے جو مارک درشن دیا تھا وہ مارک درشن نہیں تھا وہ بردان تھا میں وہ کتاب لے کر آیا ہوں جو میں نے لکھی ہے چھوٹی سی کتاب بنی ہے ابھی لیکن جو میں نے لکھی ہے میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا یقین مانئے میرے پیروں کے نیچے سے جمین کھسکتی نظر آئی چاہے ہم برمچریہ کا کتنا بھی جان رکھتے ہیں لیکن وہ انوبھو تو نہیں رکھتے جو کی ایک بچہ جو کی غلط عادتوں میں پڑھ چکا ہے اس کے من مستسک میں کس پرکار کی باتیں چلتی ہیں اور کس کس پرکار سے وہ سوچتا ہے کس کس پرکار سے اس کے سامنے شمشہیں آتی ہیں ان چیزوں کا تو ہمیں نہیں پتا تھا ان چیزوں کا پتا کیون اس بچے دوارہ لکھے گئے ان نوٹس کے دوارہ اس کتاب کے دوارہ پتا چلا میں نے اس بچے کو کہا کہ کیا آپ اس کتاب کو پبلس نہیں کرانا چاہیں گے بولے گروہ جی بلکل نہیں اس کتاب نے میرا جیمن بدل دیا ہے جو میں نے لکھی ہے میرا تو ادیشہ اس کتاب کو آپ کو دکھانا تھا اس کتاب کو لکھنے کے لیے جو میں نے اپنے من مستسک سے چیزیں سوچی ہیں اپنے انوبھو یہاں پر شیئر کیے ہیں ان کے ساتھ ساتھ آپ کی ویڈیوز سے جو چیزیں میں نے سیکھی ہیں وہ بھی لکھا ہے ایک ویشے پر لکھ رہا تھا تو اس کے بارے میں میں بہت کچھ سرچ کرتا تھا تو یہاں پر جو تتھے میں نے پرستوت کیے ہیں وہ تتھے بھی میں نے بڑے ہی مشکل سے ادھر ادھر سے اکٹھا کیے ہیں ان کو میں خود پڑھوں گا اپنے بچوں کو پڑھاؤں گا اور میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا آپ کے چرنوں میں سمرپیت کرنا چاہتا تھا اس کتاب کو میرے من میں ایک بات چل رہی تھی کہ جو انوبہو ہیں وہ اس کتاب کے آدھار بنیں گے چاہے ہم کتنا بھی جان پر آپ کر لیتے میں پکا کہہ سکتا ہوں کہ ان انوبہو سے تو ہم اچھوتے رہتے ہیں بچے نے اپنے بارے میں لکھا تھا کہ کس پرکار سے وہ واسنا یکت کلپنائے کرتا تھا جبکہ اس کی عمر تیرے چودہ سال تھی تب سے ہی واسنا یکت کلپنائے کرتا تھا ویشے شروع سے رات کے سمیں جب بھی اکیلا ہوتا تھا تب کرتا تھا ان کلپنائوں میں اپنے آپ کو ایک راج کمار کی طرح سے دیکھتا تھا ایک راجہ کی طرح سے دیکھتا تھا اور ساتھ میں کوئی لڑکی اس کی کلپنائوں میں ہوتی تھی ہر پرکار کے کامک ویچار چلتے تھے ایون جس بھی خوبصورت بچی کو دیکھتا تھا لڑکی کو دیکھتا تھا اس کے بارے میں غلط خیالات اس کے منمستسک میں چلتے تھے اس نے بتایا کہ میں نے کوئی رستہ بھی نہیں چھوڑا کوئی رستہ داری میں بھی کوئی ایسی بچی نہیں چھوڑی کوئی لڑکی نہیں چھوڑی پرتی ایک دن الگ الگ یوتیوں کے بارے میں وہ کلپنائے کرتا تھا غلط کلپنائے کرتا تھا اپنی عمر سے بڑی بھی یوتیوں کے بارے میں جب عمر تیرہ چودہ سال تھی تو اس سمیں بیس اکیس بائیس سال کی یوتیوں کے بارے میں بھی کلپنائے کرتا تھا رشتے میں چاہے وہ کچھ بھی ہوں عمر سے چھوٹی ہوں بڑی ہوں فرق نہیں پڑتا تھا لیکن پرتی ایک دن وہ قلپناوں میں کھویا رہتا تھا جب یہ قلپنائیں اسی پرکار سے چلتی رہتی تھی جس میں کی وہ ایک راج کمار ہوتا تھا اور سامنے اس کی پریمکہ ہوتی تھی جب یہ قلپنائیں اسی پرکار سے گندگی کے ساتھ منمستشک میں چلتی رہتی تھی تو اس کے پشات مطروں کے ساتھ میں کامک بات کرنا کامک چھوٹی چھوٹی سی کتابیں آتی تھی ان کو پڑھنا ادھر ادھر سے اسی پرکار کی چیزوں میں لپت رہنا اور اس کے پشات ہست کریا اتیادی سے اپنا برمچریہ ناش کر دینا یہ ہے نیرنتر سلسلہ چلتا رہا کب تک چلتا رہا جب تک اس کا دوس پربھاو شریر پر دکھائی نہیں دیا جب اس کا دوس پربھاو شریر پر دکھائی دینا شروع ہو گیا توچہ سوخ گئی چیرہ خراب ہو گیا آنکھوں کے نیچے کالے گڑھے پڑھنا شروع ہو گئے کمزوری آ گئی پاچن خراب ہو گیا یاداست کمزور ہو گئی کل ملا کر اتنے سارے دوس پربھاو ہو گئے کہ بس مجھے لگنے لگا کہ یہ میں کیا ہو گیا ہوں پڑھائی لکھائی میں بہت اچھا تھا لیکن اب پڑھائی لکھائی میں اچھا نہیں رہ پایا ہوں بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو بہمولیہ تھی وہ چھوٹ گئی ہیں جن کو میں ٹھیک کر ہی نہیں سکتا ہوں اس بچے نے مجھے بتایا کہ پھر اس نے ہماری ایک ویڈیو دیکھی جو برمچوریہ سے ریلیٹڈ تھی اس ویڈیو کا شیر سکتہ کہ نیراش حتاش یوک ایک بار اس ویڈیو کو جرور دیکھیں ہم اس ویڈیو کا لنک یہاں پر ڈسکرپسن میں دے دیں گے ہمارے چینل آنند دھارہ پر اپلوڈ ہے دوسرے چینل پر اپلوڈ ہے اس بچے نے بتایا اب وہ ٹھیک ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو دیکھ کر کے اسے ایسا لگا کہ واسطوں میں اسے برمچوریہ کا پالن کرنا چاہیے اس ویڈیو کو دیکھ کر کے اس کے اندر نئی آشائیں جگی جو کی آشائیں ٹوٹ چکی تھی پھر وہ بچہ مجھے بتاتا ہے کہ اس کے پشات اس نے پریاس شروع کیا ان واسناوں سے باہر نکلنے کا ان واسنا یکت سوپنوں سے باہر نکلنے کا ان کلپناوں سے باہر نکلنے کا اس بچے نے بتایا کہ وہ کافی عد تک اپنی کلپناوں سے باہر بھی نکل گیا گندے دوستوں کے ساتھ میں بیٹھنا اٹھنا بھی بند کر دیا اس نے گندی فلمیں دیکھنا بھی بند کر دیا گندی کہانی پڑھنا بھی بند کر دیا لیکن اگر کہیں پر ناکامیاب ہو جاتا تھا تو وہے خست مہتھن کی بری عادت کے سامنے ناکامیاب ہو جاتا تھا جب بھی ویگ آتا تھا اس پرکار کا تو سارے خیالات دماغ سے نکل جاتے تھے اور جب بھی اس پرکار کی کریہ کر لیتا تھا اس کریہ کے پشات تو بس پوچھو ہی مت جتنی زیادہ نیراشہ آتی تھی جتنی آتمگلانی آتی تھی بار بار اسفلتہ اسے ہتاشہ میں ڈھکیل رہی تھی بار بار وہے سنکلپ لیتا تھا بار بار قسم کھاتا تھا کبھی ماں کی قسم کھاتا ہے کبھی دوسری چیزوں کی قسم کھاتا ہے کبھی کوئی بہانہ بناتا ہے کبھی کوئی بہانہ بناتا ہے دھڑ سنکلپ لیتا ہے اور بار بار وہے دھڑ سنکلپ ٹوٹنے کے کارن اس کے من مستسک میں ایک خیال آتا تھا کہ تو تو کمزور ہے تو تو بلکل بیکار ہے خراب ہے اسفل ہے تیرے ماں باپ کی کتنی آشائیں تجھ سے تھی غریب پریوار کس طرح سے تمہیں پڑھا رہا تھا پال پوس رہا تھا کتنا کھانے پینے کی ویوستہ تمہارے لیے کر رہا تھا لیکن نہ تم شریر کے رہے نہ تم انہیں کچھ سہارا دے سکتے ہو اور ساری کی ساری ان کی آشاؤں پر پانی پھیر دیا ہزار پرکار سے اس کا من خود کا من اسے دھکارنے لگتا باہر کا عقیق تھی دھکارتا ہے تو اتنی چوٹ نہیں لگتی جب خود کا من دھکارنے لگتا ہے تو آدمی گرتا گرتا چلا جاتا ہے سوئم کو کوسنا سوئم کو دھکارنا یہ سلسلہ چلتا رہا پھر میں بچہ لکھتا ہے کہ میں گروہ جی کے یعنی میرے پاس میں آیا اس بار گروہ جی نے مجھے دو مول منطر دیئے پہلا لکھنا برمچریہ کے وشے میں کتاب لکھنا دوسرا پڑھنا اور پڑھانا ویست رہنے کا جو مول منطر دیا لکھنے اور پڑھنے کا جو مول منطر دیا پڑھانے کا جو مول منطر دیا اس نے میری زندگی بدل دی میں نے جب برمچریہ کے وشے میں لکھنا شروع کیا میرے پاس میں شبد کم پڑھ رہے تھے ادھر ادھر سے چیزوں کو دیکھنا سننا شروع کیا جب میں اپنی سہائیتہ کے لیے برمچریہ کا جان لینے کے لیے ویڈیو دیکھ رہا تھا تو اتنے دھیان سے نہیں دیکھ پاتا تھا کئی بار تو پوری ویڈیو بھی نہیں دیکھی لیکن چونکہ اب مجھے لکھنا تھا تو بڑے دھیان سے دیکھ رہا تھا ادھر ادھر سے بہت ساری چیزیں پڑھی اور اپنے انوبابوں کو لکھنا شروع کیا جیسے جیسے میں لکھتا گیا مجھے ایک مارگ ملتا چلا گیا مجھے ایسا لگا کہ واسطوں میں میں نے شیخنا اب شروع کیا ہے پھر میں نے چھوٹے بچوں کو پڑھانا شروع کیا ککشا پانچ تک کے بچوں کو میرا انوباب تو اتنا نہیں تھا لیکن میں پہلے بہت اچھا ویڈیار تھی رہا تھا اس لیے ککشا پانچ تک کے بچوں کو تو میں پڑھا سکتا تھا پہلی بار جب میری کمائی میرے ہاتھ میں آئی تو اس پرسندتہ کا میں شبدوں میں ورنن نہیں کر سکتا اس بچے دوارہ لکھی گئی ان چیزوں کو پڑھ کر کے مجھے کتنی خوشی کا انوباب ہو رہا تھا اس کو تو میں شبدوں میں کیا ہی بتاؤں لیکن اس سے بھی زیادہ پرسندتہ ہو رہی تھی اس لڑکے کو دیکھ کر کے جو کی بڑا آتم وشوا سے بھرا ہوا بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے بڑے اچھے جوتے پہنے ہوئے دکھائی دے رہا تھا میرے لئے کچھ گفٹ بھی لے کر کے آیا تھا بولے گرو جی اپنی کمائی سے لے کر کے آیا ہوں پچھلی بار آیا تو بڑی حالت خراب تھی اس سے پچھلی بار آیا تب بھی بڑی حالت خراب تھی اپنی کمائی سے لے کر کے آیا ہوں میں نے کہا کہ بیٹا کتنی کمائی ورطمان میں آپ کر رہے ہو اس نے بتایا گرو جی ورطمان میں میں نبی ہزار روپے پرتی مہینہ کما رہا ہوں میں ککشہ بارے تک کے بچوں کو گنیت پڑھاتا ہوں ایک ہزار روپے فیس ہے اور میں چھے پاریوں میں پڑھاتا ہوں پر تیک پاری میں پندرے سے زیادہ ودیارتی میرے پاس میں ہے اور گرو جی میں نے بھوشے کے لیے نرنے بھی یہی کیا ہے کہ میں ایک ادھیاپک ہی بنوں گا اور میں اپنے اس کام کو اور بڑھاؤں گا ابھی میرے گھر والے بڑے خوش ہیں ان کا کافی سارا کرج اتارنے میں میں نے سہائیتہ کی ہے اور بھی اتار دوں اپنے لیے اچھی ڈائٹ لیتا ہوں اچھے کپڑے پہنتا ہوں اچھی پرکار سے رہتا ہوں رشتہ داروں کو بھی بہت اچھا لگنے لگا ہوں جہاں پر مجھے لگتا تھا کہ مر جاؤں اب لوگ باغ میرا ادھارن دیتے ہیں روگ تو میرے ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے جو مجھے لگ گئے تھے برمچریہ ناش کے کارن لیکن جیسا آپ نے کہا تھا کہ واسطوں میں ان روگوں سے کچھ نہیں بگڑے گا میں نے برمچریہ کا کھٹھوڑتا سے پالن کیا دیرے دیرے یہ روگ بھی ٹھیک ہو جائیں گے سڑیر بہت اچھا ہو رہا ہے اس کی باتیں سن کر کے میں اتینت پرسندہ تھا پیارے بچوں پیارے یوان یہ ہے بلکل ستی اور بلکل تاجہ گھٹنا ہے کل ہی کی گھٹنا ہے کہ میرے جیون میں میں نے پہلی بار کسی یوک سے کچھ سیکھا بھلے ہی وہاں پر اس نے اپنی حتاشہ اپنی نراشہ کے بارے میں لکھا تھا اپنی کمزوری کے بارے میں لکھا تھا بار بار ملنے والی اسفلتاؤں کے وشہ میں لکھا تھا لیکن پہلی بار میں اتنی بھاریکی سے سمجھ پایا کہ برمچریہ ناش کرنے والے وقتی کے مند میں کیا کیا چیزیں چل سکتی ہیں کس طرح سے وہ سوچتا ہے اور اس نے اتنے شندر سبدوں میں وہ ساری کے ساری چیزیں لکھی تھی جیسے کی اس کے مند کو پڑھ رہا ہوں پیاری یواؤں نشت روپ سے ان انبھوہوں کو آگے میں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کروں گا لیکن اس گھٹنا کو میں نے اس لڑکے کا نام بتائے بغیر اس کا ستھان بتائے بغیر آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کیا ہے کیونکہ یہ ہے اس بچے کی اچھا تھی میں چاہتا تھا کہ اس کی کہانی لوگوں تک بتائی جائے اس کی پہچان بتائے بغیر تاکہ لوگوں کو پریر نہ ملے پیارے بچےوں پیارے یواؤں میں پھر سے دو شبدوں میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ کبھی دیر نہیں ہوتی ہے نراش نہیں ہونا ہے آپ کبھی بھی اپنی زندگی کو بدل سکتے ہو اگر ابھی تک آپ کسی بری عادت سے نکل نہیں پائے ہو تو شاید وہ راستہ نہیں ملا ہے جو راستہ آپ کے لئے زیادہ اپیوکت ہے اور سب سے زیادہ بہتر مارگ تو ان بری عادتوں سے نکلنے کا کیول یہی ہوتا ہے کہ اچھی باتوں کو دھیان سے سنو پورا سنو گہرائی سے منن کرو ان چیزوں کو دوسروں کو بتانا شروع کر دو اپنانا شروع کر دو یست رہو کوئی کام کرو کسی بھی سمیہ آپ کو سمیہ نہ ملے جس طرح سے یہ لڑکا دن میں چھ پاریا پڑھا رہا ہے اور خود پڑھ بھی رہا ہے تو اس کے پاس میں کہاں سمیہ بچے گا اب پڑھانے کے لئے کچھ نہ کچھ پڑھنا بھی پڑھے گا اوپر سے بھرمچریے کے لئے کچھ چیزوں کو لکھ بھی رہا تھا اوپر سے بھرمچریے کی ویڈیوز وغیرہ دیکھنے کی بھی کوشش کرتا تھا جان لینے کی کوشش کرتا تھا اس نے مجھے بتایا کہ اب تک کی جتنی بھی میرے دونوں چینل پر ویڈیو اپلوڈ ہے ایک بھی ویڈیو اے سی نہیں ہے چاہے دھارمیک ہے چاہے ساماجک ہے چاہے کوئی بھی ویڈیو ہے جو اس نے پوری نہیں دیکھی ہے جاہیر سی بات ہے جب یکتی اتنا کچھ کرے گا اپنا سوہبھاؤ بدلنے کے لئے اپنا منمستسک بدلنے کے لئے اپنا جیون بدلنے کے لئے تو اس کے پاس سمیں ہی کہاں بچے گا واسناؤں کے لئے یا بری چیزوں کے لئے کتنا بھی دوراچاری ہو کتنا بھی ویبیچاری ہو کتنا بھی برشتاچاری ہو کتنا بھی غلط ہو جدی اپنے آپ کو بدلنا چاہے تو بدل سکتا ہے ویستتا کے مارگ پر چل کر دھرم کے مارگ پر چل کر جان کے مارگ پر چل کر ہری اوم ہری پرشن